السلام علیکم اس is Alim from skill's academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایک wordpress ویب سائٹ کو ریکع کر سکتے ہیں تو یہ ایک ویب سائٹ ہے اگر اسے اوپن کریں تو یہ ایک ویرس ویب سائٹ کے اوپر ریڈریکٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویرس ویب سائٹ کے اوپر ریڈریکٹ ہو رہی ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہم فائل منجر اوپن کریں گے اور ساتھ ہی یہاں سے ورڈپیس ڈاؤنلوڈ کر لیں گے فولڈر یہاں پہ اسے کریں گے ایکسٹریکٹ یہاں سے وفی ڈیش کونٹینٹ کلیٹ کر دیں گے ریڈ می اور لائسنس کلیٹ کر دیں گے اور اس سارے کو زیپ میں کنوٹ کریں گے آپ نے یاد رکھنا ہے زیپ میں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے وفی ڈیش ایڈمین اور وفی ڈیش انکلیوڈز کو ڈلیٹ کر دینا ہے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ان میں کوئی امپورٹنٹ فائل نہیں ہوتی تو آپ نے کوئی کسی قسم کی ٹینچن نہیں لینی وفی ڈیش کونٹینٹ کو ڈلیٹ نہیں کرنا باقی انکلیوڈز اور ایڈمین کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد ان فائلز کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے ریبوز ڈاٹ ایکسٹی ڈاویو پی ڈیش کونفیگ اور یہاں بھی اگر ڈاٹ ایکسٹی ایکسس ہو تو اسے بھی انسیلیکٹ کرنا ہے اور آپ اگر چاہیں تو ان کا بیک اپ بنا سکتے ہیں کب بن گیا اب انہیں سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ڈاویو پی ڈیش کونفیگ انسیلیکٹ کر دیں گے اور ڈاویو پی ڈیش کونفیگ انسیلیکٹ کر دیں گے اور اگر ڈاٹ ایکسٹی ایکسس فائل ہو تو اسے بھی انسیلیکٹ کر دیں گے اس کے بعد انہیں کر دیں گے ڈلیٹ سکپ در ٹریش اینڈ پرمنٹ ڈلیٹ لوگ کو بھی ڈلیٹ کر دیں گے چاہیے اس کے بعد آپ نے اپ لوڈ میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ زید فائل اپ لوڈ کر دیں گے اب ہم اسے کریں گے یہاں پہ ایکسٹیٹ تو ایکسٹ ہو گئی ہے اب ہم اپنی ویب سیٹ کو دوبارہ اپن کرتے ہیں تو جو وائرس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں یہ آپ نے ایک چیز یاد رہنی ہے ابھی چائلڈ وائرس ختم ہوا ہے جو مین وائرس کا سورس ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اب تک آپ سورس نہیں ختم کریں گے وائرس دوبارہ آ سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کرنا یہ پڑے گا اس کے اندر لوگن کرتے ہیں آپ نے جانا ہے پلاگنز میں اور یہاں سے آپ نے ایک نوٹ پیڈ کرنا ہے نوٹ پیڈ کا نام رکھنا ہے آپ نے پلاگنز اس کے اندر سب لگن کے نام اس کے اندر سب لگن کے نام آپ نے سب کو ڈیاکٹیویٹ کر دینا ہے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے پلگ انز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس میں سٹورت ہوتا ہے مطلب اگر آپ گلیٹ بھی کر دیں گے تو رینسٹال کریں گے تو وہ ساری سیٹنگ جو پہلے تھی وہ ہی ہوگی کوئی چیز چینج نہیں ہوگی کلیٹ یہ پریمیم پلگین ہے پریمیم پلگین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گلیٹ نہ کریں کیونکہ ان کے لائسنس کی ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو پلگین تھا یہ نرڈ تھا اس وجہ سے میں نے اسے ریموو کر دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وائرس آ رہا ہے تو اگر ایک پلگین انفیکٹیڈ نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا تو اس کے 99.9 پرسنٹ چانسز ہیں کہ ہیک کر اس کے ذریعہ آپ کی ویب سائٹ کو دوبارہ ہیک کر لیں تو یہ جو ویب سائٹ کا ایڈمن ہوگا اس کی چوئیس ہے کہ وہ یہ رسک لینا چاہتا ہے یا نہیں اس کے بعد سپیڈ کے لیے انہوں نے وپ روکٹ کیا ہے اور وہ بھی پریمیم پلگین تھا ہم نے ڈلیٹ کر دیا تو ہم اس کے بدلے کر دیں گے فری آلٹرنیٹیو بلگین جیسے کہ وپ فاسٹ ایسٹ پیچ اور آٹو اکٹیمائز سب کو اکٹیمائٹ کر دیں گے سب کو اکٹیمائٹ کر دیں گے سب کو اکٹیمائز سب کو اکٹیمائز بلگین انترینگی انترینگ 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 اس کے بعد فائل منجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ایک بیک اپ بنا کے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں اور اس کے لئے آپ اپ ڈرافٹ پلاگنگ یوز کر سکتے ہیں اس کا بیک اپنا لیں گے اب کریں گے تھیم کو اپلوڈ اب یہاں پہ سے کریں گے ایک سریکٹ پہلے اوپر ورڈیٹ کر لیں گے سکین کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کوئی ویرس نہیں ملا تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ایٹوریل کا اقتطام ہم نے ساری فائلز کو کلین کر دیا اور وائرس وغیرہ بھی ختم کر دیا لیکن مجھے دار ہے اس میں وائرس بارہ آ جائے گا کیونکہ یہ ایک شیئر ڈاؤسٹنگ ہے اور اس میں فائلز جو ہیں وہ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ میں ٹرانسفل ہوتی رہتی ہیں تو یہ ساری آپس میں لنک ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انفیکٹیڈ ہوگی تو وہ دوسری ویب سائٹ میں چلا جائے گا تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ